موسیقی جو رہے جی زائد صاحب وہاں موجود ہونے ہیں اس کے بعد یہ سمان چین بائرہ کے لیے کیمشن پہ کرنا ہے پائک شاہ کے اوپر سے کپڑا اتارنا ہے باکہ یہ ٹائم کی بات کروں تو ساڑھ اس چھے ہو گئے ہیں چھے وجے ہم جا گئے تھے تو یہ سین ہے ابھی تقریباً آٹھ وجے تک نکلنے آگے ہیں یہ روڈ سے دی جار یہ بہجان آگے منٹو کا واتفال وہاں سے روڈ آتی ہے یہ ہوتل کا نام ہے چوپیو پوائنٹ اینڈ کیمپنگ سائٹ انہوں نے ہمیں کیمپ کے لیے مطلب فری جگہ دی ہے اور کھانا پینے ہم نے درسی کی ہے تو کیمپنگ کی جگہ ہمیں فری پروائیڈ کی ہے کہتے ہیں کہ یہ دیا لوگوں کو مسئلہ نہیں ہے باقی آگے بچے نہ بھی جائے کریں مطلب کیمپنگ سائٹ جائے کریں بہترین 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 تووویورٹ سب سے بلے سب کو اسلام علیکم ویلکم بیک سنیتر ویلاغ سے جیسا کہ امید آپ سب خیرے سے ہوں گے باقی جیسا کہ کل کے دن ہم دیوسائی کو کرس کرتے ہوگے اسکردو سٹی کی طرف رہے تھے جس نے وہ ویلاغ نہیں دیکھا جاتے لازمی دیکھو اس ویڈیو کے بعد کل کے دن ہم سفر کرتے ہوئے آگے تھے منٹو کا وٹرپال کی طرف تو ابھی منٹو کا وٹرپال سے تقریباً پانچ منٹ کے فاصلے پر ہیں کہ پیچھے ہی ہم نے کیمپنگ کا سارا بندوبا سیدھر پیچھے گیٹا کیمپ بغیرہ لگایا ہوا تھا باقی ہوتل سے ہی رات و فانل وغیرہ اور صبح کا ناشتہ کی ہے باقی بھی ٹائم کی بات کرو تو آٹھ ہو گئے ہیں جیسا کہ پیچھے سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے ہمارا چھے بجے جاگنا ناشتہ کر کے دو کنٹے کے اندر دس مانشن پہ کر کے آٹھ بجے نکل جائے تو اب بھی بھی آٹھ وجہ ہم نکلیں گے منٹھوکا وٹر فال کی طرف باقی منٹھوکا وٹر فال جیسے ہی آپ چوک سے اندر ہوتے ہو تو آپ کو آگے ہوتل وغیرہ مل جائیں گے کیمپنگ سائٹ کی بہت زیادہ اچھی ہے بہت اچھی لوکیشن بھی انہوں نے کیمپنگ سائٹ ہونا ہی ہوئی ہے تو یہ ہے کیمپ انہوں نے اپنے بھی لگائے ہوئے جو کہ آپ سے دو ہزار رینٹ جو ہے وہ آپ سے لیں گے وہاں سے دیکھا سکتے ہیں آج کے دن ہم نے منٹھوکا وٹر فال کے ساتھ ساتھ خموش وٹر فال کی طرف جانب جو یہاں سے تقریبا 51 کلومیٹر کے فاصلے پر رہا ہے ویو جو ہے ادھر کا وہ بہتری ہے دیکھیں ذرا مطلب ناچتا ہے کہ یہ ساتھ ہی دریاج ہے گزر ہے جائے کریں ٹھیک ہے اور وہ آگے مطلب پلہ میدان درخت اور اوپر یہ سی ہے چیک اس آؤٹھ اور وہ پیچھے ہاں تو جی سمان شن سارا اوکے ہو چکے ہیں ہم بھی اوکے ہو چکے ہیں تو زیسہ بھی اوکے ہو گئے ہیں باقی منٹھوکا وٹر فال یہ آگے تھوڑی سی رہی تو چلتے ہیں ریڈنگ جیکٹ ابھی پیچھے ہی ڈالی ہے ہم نے کہا وہاں سے ہو کر جب نکلیں گے تب ساری تیاری پوری کر کے نکلیں گے ٹھیک ہے ابھی ضرورت نہیں ہے چلا جی باقی جی ماشاءاللہ بہت پیاری جگہ ہے جیسے ہی آپ جو روڈ ہے نا روڈ کی بات کرتے ہیں اسکردو سٹی سے آگے یہاں تک کی جو روڈ ہے بھائی جان بہترین قسم کی روڈ ہے یقین مانو مزہ آگیا ہے روڈ دیکھ کر اور اس کے اوپر بائیک چلا کر جب ہم دیوسائی سے نیچے اترے تھے تو بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے سفر کرنے کی حمد نہیں تھی کیونکہ وہ کل کا سفر جو تھا وہ بہت اس نے تھکا دیا تھا ٹھیک ہے جسم میں جان نہیں رہی تھی رات کو میرے اس آت سے نہ کوئی چیز زون نہیں لگ رہا تھا چابی یہ نہیں ہے چابی کی یہ نہیں آف ہو رہی تھی میرے سے باقی اس کے بعد بھی ہم نے پھر سکردو سٹی سے آگے کا سفر کیا ہے تقریبا دو گھنٹے کا سفر تھا آگے کا یہاں تک کا تو وہ ہو گئے کیونکہ روڈ مزے گی تھی اسی ستر اسی اتنے پہ جا رہا تھا بائیک باقی یہ ادھر کا ویو چیک کریں آپ بہترین جگہ ہے کیمپ سائٹ کے لئے بیسٹ جگہ ہے باقی اگر کیمپ آپ نے لگانا ہے تو بھائی جان آپ منٹو کا وارٹر فال کی طرف آج ہو اور اس کے راستے میں یہ جہاں تک منٹو کا وارٹر فال ہے اس کے پیچھے چوک ہے وہاں سے جیسی آپ رائٹ ہوگے تو آگے یہ روڈ سٹارٹ ہوتی ہے اس کے راستے میں آپ کو جگہ جگہ پہ کیمپ کا سین ملے گا اب اگر آپ نے اپنا کیمپ لگانا ہے تو آپ ہزار اکرپیہ دیں گے تو آپ کیمپ لگا سکتے ہو اس میں ہی ہے کہ وہ آپ کو وائی فائی بھی دیں گے تو اب ہمارا یہ سین بن گیا تھا کہ یہ ہوتل والا جو بھائی ہے سنین نام تھا اس کا ٹھیک ہے لڑکے میٹرک میں پڑتا ہے تو اسی کا ہوتل ہے تو اس سے بات چیت کی تھی تو اس نے کہا ایر بھائی جن ایسی لگا لو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہم نے کہا کھانا شاہنا تم سے کھا لیں گے صبح کا ناشتہ بھی تو اوکے سین ہے برحال وائی فائی ادھر نہیں تھا تو وائی فائی میں چاہیے بھی نہیں تھا ویسے بھی ویسے بھی پچھلے تین دنوں سے کون سا یوز کر رہے ہیں تو خیر ہوتی ہے باقی ابھی یہ ہے کہ رات کو مزے کی نیند پوری کی ہے اور جگہ بھی اچھی تھی سکون تھا کافی صبح یہی دریا سے مو شد ہویا ہے ٹھیک ہے اور صحیح ٹھنڈا بانی تھا باقی ابھی نکل رہے ہیں منٹو کا وارٹر فال کی طرف اور کلومیٹر کی بات کروں تو ابھی تک گھر سے اسلام آباد سے یہاں تک ہم نے سیمن ایٹی سکس کلومیٹر کا فاصلہ تحق کر لیا ٹھیک ہے مزہ آنے والا ہے ابھی تک تو مزہ آ رہا ہے بھائی جن آگے بھی انشاءاللہ مزہ آئے گا کیا بات ہے جی بریج بنایا ہے باقی اچھی جگہ ہے جیسے یہ دیکھیں کیمپ انہوں نے لگایا ہے یہاں آپ کیمپ لگا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بس یہ ہے کہ آپ اگر بات کرتے ہو فری کی تو ہو جائے تھا تو ویل ان گوٹ ایدروائز یہ ہے کہ جگہ اچھی ہے تو ہزار پیہ دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ رش ہو تو وہی بات ہے کہ وہی ہزار پیہ پندرہ سو میں تبدیل ہو جاتا ہے تو چلتا آرہا ہے باقی یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں سے آپ آ کے کہو گے نا کہ آپ ہمیں فری کیمپ کی جگہ دیتے ہیں یا یہ سین ہے یا وہ سین ہے تو وہ یہی کہیں گے کہ ہمارا سیزن ہوتا ہے تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہمارا یہی سیزن ہے ہم کہتے ہیں کہ بندہ آتا ہے تو ہم اس کو فیسلیٹس تو پروائیڈ کرتے ہیں لیکن پھر یہ ہے کہ یہ چیز جو پیسے وغیرہ جوتی ہے کوئی کام فری میں ہوتا نہیں ہے جو کہ ایک ہے بہت فیکٹ ہے جو کہ ایک ٹھیک بھی ہے لیکن یہ ہے کہ جس طرح جس طرح ہمیں کل مل گیا تھا موقع تو ہم نے اس کا مات دیا چکا باقی یہ آگیا جی منٹو کا وارٹر فال کا ریزورٹ تو ہم نے وہ سامنے رہی جی وہ سامنے رہی یو کیے کوئی کی دو چلیں کی دو چلیں السلام علیکم یو اپشار کے حدود میں گیس لینڈر لے جانا منع ہے ٹھیک ہوگیا بھائی جن گیس لینڈر آپ نہیں لے کے جا سکتے بھائی بھائی کام ادھر ہی کرتے ہیں پارک یو تقریباً پانچ منٹ بھی نہیں لگے بلکہ میں سلو سلو آ رہا تھا تو دو منٹ کا راستہ تھا دو منٹ بھی نہیں بلکہ ایک منٹ کا اگر میں سپیڈ مارتا تو ٹھیک ہوگئے باقی یہاں ٹکٹ ہے جو آپ کو پے کرنا پڑتا ہے بھی آپ کو میں بتاتا ہوں اور دوسرا یہاں آپ کو ٹیوریس فیسلیٹی سینٹر مسجد بھی ہے سٹنگ ایریاز بھی ہے واش روم بھی ہے اور ٹری ہاؤس بھی ہے ادھر چیک کرتے ہیں وہ سامنے ہمک لگی ہوئی ہے اس کو دیکھیں مجھے کمرارڈ کا سینی آدھ آگئے جب میں نے ہمک لگائی تھی گمرارڈ میں چسٹ کرا آگئی تھی چسٹ تو یہ ٹیم کے لئے لگائی تھی لیکن مجھے دار باقی دیکھتے ہیں کیا سین ہے موسیقی 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 باقی پیٹرول کی بات کروں نا اگر آپ لوگ بائیک پہ اسطور سے دیوسائی سے ہوتے بس کرتو سٹی کی طرف آتے ہو تو ایک تو آپ کو ناران میں پیٹرول مل جائے گا دوسرا آپ چلاس میں آو گے آپ کو وہاں سے پیٹرول مل جائے گا چلاس سے لے کرنا آگے اسطور تک آپ کو پیٹرول پمپ نہیں ملے گا ٹھیک ہے اور اسطور میں آپ کو پیٹرول پمپ ملے گا پھر اسطور سے آگے آپ آو گے چلم چوکی کی طرف تو پیٹرول نہیں ہے پھر چلم چوکی سے لے کر دیوسائی سے ہوتے ہوئے اسکردو سٹی میں جا کے پھر پیٹرول ملتا ہے دیوسائی میں بھی پھر آپ کو راستے میں پیٹرول نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو کوشش یہی کرنی ہے آپ نے جس طرح میں اگر آپ کو اپنا بتاؤں تو ہم نے ناران سے پیٹرول تھوڑا سا کم ہوا تو ٹینک فل کرا لیا پھر ہم نے اسطور سے آگے پھر ٹینک فل کرا لیا ٹھیک ہے پھر ہم نے اسکردو میں آگے پھر ٹینک فل کرا لیا تو اس طرح ہے کہ پیٹرول میں کمپرومائز نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ لوگ مینی مارک کی طرف جاتے ہو تو آپ یہ کہتے ہو کہ پیٹرول کیری کر کے ساتھ لے جاؤ گے تو وہ نہیں ہو سکتا وہاں علاؤ نہیں ہے پیٹرول لے کے جانا ساتھ اور اسی طرح پھر دیوسائی میں علاؤ تو ہے لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ ضرورت نہیں ہے پیٹرول فل کرا لو ٹینک فل کرا لو تو اتنا سفر نہیں ہے سکردو سٹی سے یہاں تک منٹو کا وارٹر فال اگر آپ لوگ گاڑی بک کراتے ہو ٹھیک ہے فیملی ہے آپ لوگ کے ساتھ یہ آپ لوگ کے حضہ مطلب ٹرپ لے کے آئے ہو خود ہی سٹوڈنٹس وغیرہ آتے ہیں بیچلرز تو یہ ہے کہ آٹھ ہزار گاڑی رنٹ لیتی ہے ٹھیک ہے پھول ڈے کا تو اچھی سے اچھی تو یہ ہے کہ پیٹرول آپ کے پیٹرول آپ نے ڈلوانا ہے ٹینکی فل کروانی ہے تو اس کے بعد پھر آپ لوگ فل ڈے آپ کے پاس گاڑی ہوگی ڈرائیور ہوگا تو آپ بشاک آپ اس ڈے میں فل ڈے میں تین پلیسز کور کرتے ہو چار کرتے ہو ڈیپینڈس اون یو لیکن پیٹرول آپ لوگوں کا ہوگا ٹھیک ہے اوکے باقی بائیک والوں کو یہی ایڈوائیس ہے کہ پیٹرول گئی ہے بائی جن اور کیا ہے بائی جن باقی ابھی جس طرح ہمیں کل ہم دیوسائی سے اتر رہے تھے نا تو راستے میں جیسے ہم سکردو سٹی کے پاس پہنچے تو ہمیں ایک بائیکر ملا جو کہ اکیلا آیا باتہ سولو تھا تو وہ واپس اوپر جا رہا تھا تو اس کو ہم نے کہا کہ اس نے ہم سے پوچھا بائی جن کہاں سے ہے تو ہم نے اس کو یہی کہا مینی مارک سوری چیلم چوکی سے آئے ہیں تو اس نے پوچھا کیا سین ہے آگے کہ میں کہا ایرہ نا جاؤ ہو بھی آپ اکیلے تو ہم تو دو تھے تو اس میں یہ ہے کہ ایک بائیکراؤس ہوتا تھا تو فستا تھا تو پیچھے سے دوسرا تھوڑا فورس دے کر نکال لیتا تھا تو اکیلا بندہ فست جاتا ہے لیکن چلم چوکی سے اگر آپ آتے ہو تو وہ اترائی ہے تو بندہ نکل جاتا ہے لیکن جاتے وقت اس سچویشن میں آگے تو روڈ سیٹ ہو جائے گی آگے اتنا مسئلہ نہیں ہے بندہ کے لئے آ جا سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ دیکھ کے لئے آپ کو نکلنا چاہیے کہ آپ سنگل جا رہے ہو کیلے جا رہے ہو تو پھر جگہ کی کیا صورتحال ہے ورنہ پھر بہت ہی بندے کی بندہ بہت زیادہ ڈیس ہارٹ ہوتا ہے ابھی جس طرح ہم جو واپس راستے میں میں بائیکرز مل رہے تھے جو آگے سیوسر لیک بیڈ کور کرنے جا رہے تھے تو بڑا پانی سے آگئی ہمیں ملے ہیں سارے تو وہ پھر اگر ہم ان کی جگہ اپنے آپ کو رکھیں تو بہت ہی بندہ ڈیس ہارٹ ہوتا ہے کہ یار ایک پلیس کے لئے بندہ نکلا ہوئے اتنی دور آیا ہوئے تو پھر آ کے جا نہیں سکتا تو پھر بہت زیادہ بندہ ڈیس ہارٹ ہو جائے تھا ابھی جس طرح ہم اگر اپنی بات کریں تو اس طور میں آگے میں پتہ چلا کہ دیو سائی کا راستہ بند ہے تو بھائی رات پوری نیند ہی نہیں آئی ہمیں خیر ابھی جا رہے ہیں خموش وارٹر فال کی طرف چیک کریں جی آپ یہ منٹو کا وارٹر فال کی جو روڈ ہے کیا بہترین روڈ ہے اور کیا خوبصورت مطلب کیم سائٹ بہترین ادھر کے یہاں آپ کو نہ ہلکی سی نہ کمرات کی وائبز آئیں گے تو چل سی نہ باقی یہ چوک آگئے ہیں یہاں سے اب ہم نے رائٹ ہونا ہے جو ہمیں لے جائے گی خموش وارٹر فال کی طرف باقی یہاں سے ففٹی ون کلومیٹر کا سفر ہے خموش وارٹر فال کا کلومیٹرز ہم نوٹ کر لیتے ہیں میٹر پہ سیون نائنٹی ہو گیا تو دیکھتے ہیں کہ آگے کتنا ففٹی ون بنتا ہے کہ نہیں باقی اوکے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں چل سین ہے روڈ اوکے ہے اسکردو سٹی سے آگے باقی اگر آپ جل کوڑ والی سیٹ سے آتے ہو تو روڈ انہوں نے نہیں بنا دیا تو وہ بھی چل سین ہے انشاءاللہ آپ سے ٹائم ایکسپیرینس کریں گے کہ کیا سین ہے کیا نہیں پہلے تو روڈ وڈی خراب تھی موسیقی اچھا تو جی تقریباً تقریباً 39 کلومیٹر کا فاصلہ تائے کر لی ہے باقی زہید کو کیا ہے روڈ تجھے سٹرنگ پلاتا ہوں باقی روڈ ابھی تک بہترین اوکے آل اوکے زہی سٹرنگ پیے گا پلاوں نکال پیسے بجٹ کے پیسے نکال السلام علیکم کیا حال ہے بھائی جان ٹھیک ہو کیا نام ہے بھائی کا جیافر علی صاحب سٹرنگ ملے گی ٹھنڈی دکھاؤ بڑا دے دو یہ کی یہ کون سا گاؤں ہے چھوٹا چھوٹا کیا چھوٹا بھاگیچہ ٹھیک ہو گیا چھوٹا بھاگیچہ بھاگی گرمی کی بات کو تو گرمی ہے ٹھیک ہے دوم ہے کتنے کتنے ہو گئے ہیں چھوٹا 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 بھاگی بھائی جان چین بول لوس ہو گیا کافی زیادہ لوس ہو گیا کیونکہ اس کو سیٹ نہیں کیا دیو سہی کے ٹریک سے واپسی پہ آر جی یہاں سے آگے تقریباً دس سے کلومیٹر کا ہے راستہ چھوٹا باگیچہ سے آگے واقعی تقریباً ٹائم کی بات کرو تو ہمیں بیس ایک منٹ لگ جانے ہیں اور اس کے بعد ہم خموش واتر فال پر جائیں گے واقعی ابھی پیچھے سے معلومات لی ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اچھے وقت میں آئے ہو چار پانچ دن پہلے خموش واتر فال پر پانی نہیں تھا ابھی یہ ہے کہ پانی آ چکا ہے صحیح پانی پہنچ گئے ہیں ہم خموش واتر فال یہ خموش تو نہیں لگ رہی برحال جو بھی ہے خوبصورت خوبصورت پانی سہی آگیا اس میں اور اس کا راستہ آگے سو جاتا ہے لوگ ادھر ہیں ہمیں چھاؤں دوسنے پڑے گی چھاؤں دوسنے پڑے گی چھاؤں دوسنے پڑے گی ٹھوٹی نائن کلومیٹر ہمارے بنے ہیں بھائی جان منٹھوں کا چوک سے میں نے نوٹ کیا تھا جہاں سے مڑتے ہیں وہاں سے آگے تقریبا ہی ہاں تک ٹھوٹی نائن کلومیٹر کا سفر ہے اور ٹائم کی بہت منہ تو بارہ ہو گئے ہیں تقریبا ہم سوا دس نکلے تھے ٹائم کی بتاریی ٹائم کی بہت موسیقی موسیقی جیسا کہ آئے تھے خاموش وارٹر فال تقریباً ہمیں آدائی گھنٹہ ہوگی ہے خاموش وارٹر فال اور باقی من ٹھوکا سے خاموش وارٹر فال تقریباً آپ کو دو ایک گھنٹے میکسیمم کیا لوگے لگیں گے باقی تقریباً پچاسے کلومیٹر بنتے ہیں اور روڑ کی بات تو روڑ بیترین روڑ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی جگہ جو ہے خاموش وارٹر فال انشاءاللہ روڑ میں یہ خاموش روڑ دیارا ہے جو صاحب نہیں ہے پتہ کیا تو جب نڑا ہے سردیاں تھی ہیں لگ یہ فریز ہو جائے اس کے پچھے پہ بھی پانی بے رہا ہوتا ہے لیکن اس فال کے وارٹر فال تقریباً اس کے پانی نیستے ہیں باقی اس کا پانی نیستی ہے نے یہاں سے پچھے محصول ہے اس کی نیستی حسینی محصول اس سے پانی نیستی سے پانی ہیں وہاں سے پانی ہوا ہے تو باقی بس سب اکی ہے ٹھیک ہے حسنی جگہ ہے باقی انشاءاللہ ملیں گے آپ سے نیکس ویلوگ میں ابھی کے لئے خدا حافظ خوش رہی ہے بادری ہے زندہ بادری ہے اللہ حافظ